موسیقی ویڈیو دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے تو آج میں جا رہا ہوں جی اپنے شہر سیالکورٹ سے ڈسک کا شہر ہے اس کے قریب سٹی ہاؤسنگ تو سٹی ہاؤسنگ سے اگر کوئی بھی شخص اس ویڈیو کو دیکھے تو وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو دوستو یہ ہے ڈال والی کا روڈ جو کہ بن رہا تھا میں نے آپ کو پہلے وی لاغ میں بتایا ہے تو ابھی الحمدللہ اس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ کمپلیٹ کر دی گئی ہے اور دوسری سائیڈ کا جو کام ہے وہ جاری ہے یہ سڑک کے اوپر نہ کچھوا پڑا ہوا تھا الٹا پڑا ہوا تھا تو اس کے اوپر سے شاید نہ کوئی گاڑی بھی گزری ہے لیکن بچ گیا ہے مرا نہیں ہے تو اس کو جو ہے وہ سڑک سے نیچے اتار دیتے ہیں سائیڈ پہ کر دیتے ہیں تاکہ اس کے اوپر سے کوئی چیز نہ گزر جائے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے کوئی موٹر سیکل وغیرہ اور اس کی جان جو ہے وہ بھی جا سکتی ہے تو اس کو ابھی جو ہے وہ پاؤں کی مدد سے سائیڈ پہ کر دیں گے کچھوے کو میں نے سائیڈ پہ کر دیا تھا جی ابھی اس کی قسمت ہے کہ وہ دوبارہ سڑک پہ نہ آئے ابھی ہم چلتے ہیں جی اپنی منزل کی طرف موسیقی سٹی ہاؤسنگ میں پہنچ چکا ہوں جی ابھی جاؤں گا میں سٹی ہاؤسنگ کے اندر اپنے دوست سے ملنے موسیقی 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 سٹی ہاؤسنگ میں رہنے والا کوئی بھی دوست اگر اس ویڈیو کو دیکھے تو وہ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا موسیقی موسیقی دوست سے ملاقات ہو گئی ہے جی ابھی چلتے ہیں گھر کی طرف واپس موسیقی 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 سیالکوڑ کیونکہ سپورٹس کا شہر ہے تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے سپورٹس کے سمان کی جو تصویریں ہیں وہ اس چوک کے اوپر بنائی گئی ہیں یعنی اس چوک کو سپورٹس کے ساتھ منسلی کیا گیا ہے جی تو دوستو ابھی میں اپنے گاؤں کے قریب پہنچ گیا ہوں اس ٹائم میں موجود ہوں ڈالوالی کے مین روڈ کے اوپر ابھی تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد ہم ڈالوالی جو بزار ہے اس بزار میں انٹر ہو جائیں گے تو یہ جو روڈ ہے جس روڈ پہ اس ٹائم ہم جا رہے ہیں اس راستے کو اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے جمہو روڈ ڈالوالی کے نام سے یہ روڈ گوگل میپ پہ بھی آئے گا کیونکہ یہ راستہ بلکل سیدھا بارڈر سے ہوتا ہوا جمہو کشمیر کی طرف جاتا ہے میں کوشش کروں گا کہ بہت جلد آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ویلاغ جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا بارڈر کا بھی آپ کو دکھایا جائے جو بارڈر کے ہم سے تین سے چار کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے تو ابھی سڑک انہوں نے کافی ہاتھ تک جو ہے وہ دوسری سائیڈ بھی کمپلیٹ کر دی ہے اور جو کام رہتا ہے وہ ابھی اپنا کام کرنے میں مصروف ہیں اور امید ہے کہ ابھی بہت جلد جو ہے اس روڈ کا کام کمپلیٹ کر دیا جائے گا وہ رہی سامنے اپنی حویلی اتنا سفر کرنے کے بعد میں اپنی حویلی واپس پہنچ گیا ہوں جی تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو کومنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور جس طرح آپ سپورٹ کر رہے ہیں اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی